یہ آج لہور میں جو بارش ہوئے نا گائز یہ اس کا سین ہے اتنی بارش میں ہوئے جتنا جو ہے پانی ہی کھٹا ہو چکا ہے بچوں کا گزرنا بچوں کو میں سکول لینے کے لیے گئی تھی تو بچوں کا مجھے سکول سے گھر لانا اس قدر محال ہوا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے اتنا اتنا پانی تھا کہ بچوں کے میں نے سکول میں شوز اتار دیئے تھے آو آو نا نہیں ادھر سے نہیں وہ پہ نیچے کھٹے کھٹے سائرہ جانے میں مشکل ہوگی کیوں لگ رہا ہے یہ دیکھو یہ بہت دیکھو دیکھو یہاں سے یہاں سے ایسے میں چل رہی ہوں ایسے بیسے چلو ہاں تو بس ایسے چلو نا چلو 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 نہیں نہیں یہی سے جائیں جودیں پکڑ کے رکھو اپنی چپنیں پکڑ کے رکھنا آو 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 آرام سے آو آجو 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 چلو چلو جہاں سے میں جا رہی ہوں ادھر ادھر سے آتی جاؤ آو 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 تو یہ تھا جناب لاہور کا حال جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا پانی تھا اتنا زیادہ بہت ہی مشکل ہو گئی تھی بچوں کو میں نے گھر کی چپلیں پہنائی تھی ان کی جھوٹیں شاپر میں ڈال لیے تھے اور فائنلی ہم لوگ گھر پر پہنچ چکے تھے اور یہ صرف آدھے گھنٹے کی بارش کا کمال تھا بارہ پانچ سے دیکھر بارہ پینتیس تک یہ بارش ہوئی تھی بچوں کی چھٹی جو ہوتی ہے وہ ایک بچے ہوتی ہے تو اس دوران میں اتنا پانی کھٹا ہو گیا تھا صرف آدھے گھنٹے کی بارش تو پھر سوچیں اگر چار سے پانچ گھنٹے مسلسل اگر بارش رہی تو پھر لاہور کا کیا حال ہونا ہے اور یہ تو بھی ہمارا گھر تھوڑا سا مین پر لگتا ہے مطلب اندرونے لاہور ٹائپ ہو گیا اور اس طرح کی جو جگہیں ہیں لاہور کی پرانی وہاں کا کیا حال ہوتا ہوگا تو جس طرح بھی آپ سین دیکھ رہے ہیں زیادہ پانی آ چکا ہے جس کے وجہ سے میں آیا ہوں اور آپ میرے پائچوں کا حال دیکھ سکتے اتنا زیادہ گیل ہو چکے تو ابھی میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے اور اس کے بعد میں ملتا ہوں آپ کو سٹارٹو اہنے تو اب میں نہانے کے بعد آپ کو ملتا ہوں بہت گناریوں میں شاور لینے جا رہا ہوں پہلے سے مجھوڑتی آنے لگی تھی اتنا گندہ آل ہوا ہے چوپلت ساری بیٹھ چکی ہے میری اس لئے اب میں جلدی سے نہانے جا رہا ہوں آ دی سکتے ہیں برحان اور تحریم کو جلدی لی میں نے شاور دیا تھا کیونکہ پانی اتنا گندہ تھا اور برحان کو تو بہت زیادہ گناری تھی بارش کا پانی دیکھ دیکھ کر جلدی سے بچے نہائیں اور اس کے بعد مدرسی کی برحان نے تیاری کی تھی ہم نے کھانا بنا لیا تھا کھانا تو بلکہ کل کا ہی بنا ہوا تھا یہ میں نے بنائی تھی نہاری اور اس کے سارے لوازمات جو میں اوپر ڈال رہی تھی دوبارہ سے میں نے اس کو ٹڑکا لگایا تھا بڑا اچھا سا کلر آیا تھا دوبارہ ٹڑکا لگانے کے بعد جب میں بچوں کو اسکول لینے گئی تو شکریہ ان کے جوتے جو ہیں وہ میں نے اتروا کے شوپر میں ڈال لیے تھے اور گھر کی چپلے میں ساتھ دکر گئی تھی کیونکہ مجھے بتا تھا کہ جب کل بچے سکول جائیں گے تو جوتن کے گیلے ہو جائیں گے اور پھر وہ سوٹنے بھی نہیں تھے تو یہ ایک ذرا تھوڑی سی میں نے ہشیاری کر لی تھی میری فارم جو تھے وہ میں نے دوبارہ دھوکر ڈالنے تھے حالانکہ فرس ڈے تھا جسکول کا بچے نیو یونی فارم میں گئے تھے برحان تو کل کی بنی ہوئی ہے لیکن کل سے برحان ہے اور یہ سارے روازمات بھی ختم ہو چکے ہیں فائنلی ادرک ڈالی میں نے نکال لوں ادرک کیا کھانی ہے آپ لوگوں نے تو پھر یہ میں کھا ہوئی چلو بھئی پھر روٹی گرم ہی ہوتی ہے بیٹا سراٹ کرو جلدی آپ نے مدر سے جانا ہے صرف یونی فارم کیلئے مشین لگانے کا سوچا تھا دیکھا تو اتنے سارے دھیل کپڑے جم ہوتے کپڑوں کی بڑی برکت ہے جب بھی کوئی ایک آدھا سوک دھونے کے لیے کھڑے تو اور آل رڈی اتنے سارے کپڑے ہوتے ہیں لیکن یہ شکر تھا کہ پھر بہت تیز دھوپ نکلی تھی جس میں میرے سارے کپڑے آسانی سے سوک گئے تھے بچوں کی یونی فارم کا مجھے تھا کہ چلو وہ صبح وہ چپلیں پہن کے چلے جائیں گے گھر کے جوتے پہن لیں گے یونی فارم مطلب یونی فارم وہ پھر کس طریقے سے جائیں گے تو جب میں نے دھوئے اور جب میں سکھانے کے لیے چھت پر گئی تو اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی تو اچھے سے میں نے سپینر بھی کر دی تھی سپینر کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ہوا میں بھی ڈالوں گھر میں پنکہ چل رہا اور دروازے وغیرہ پر ڈال دوں یا ٹیریس کی سائٹ پر ڈال دوں تو سوپ جاتے ہیں دھائی پونے تین مہینے کی چھوٹیاں جس طرح سے بچوں نے گزاری ہیں وہ کو ہی مجھ سے پوچھے اتنا مشکل ہوا اور یہاں میرے آٹے والے ہاتھ ہو رہے ہیں اس لیے کیونکہ میں نے آیان کیلئے روٹی بنائی تھی اور بچوں کے لیے میں یہاں برگر بنا رہی تھی منو سلوہ کی میں پیٹی برگر لے کر آئی تھی اور اس پر بڑی اچھی آفر لگی ہوئی تھی بڑی اچھی یہ میں نے 14 اگست پر لیے تھے 14 اگست کی آزادی آفر تھی اس پر بھی اور نگٹس پر بھی تو اتنے سستے مل گئے تھے تو دو پیکٹ میں نے یہ لیے تھے اور دو ہی پیکٹ میں نے نگٹس لیے مطلب یہ کہ عام دنوں میں میں جب یہ لیتی تھی تو یہ ملتا تھا 1000 کا نا 1000 سمتنگ اور اب یہ آزادی آفر جب لگائی تھی تو یہ مجھے ملا تھا 700 کا تو مجھے بلکل ٹھیک لگا تو اس لیے پھر میں نے دو پیکٹ یہ لیے تھے اس لیے ہوتا ہے کہ بچوں کے لنچ کی مجھے بڑی آسانی ہو جاتی ہے نگٹس کی اور یہ پیٹی برگر کی تحریم برگر وغیرہ کھا لیتی ہے برہان جو ہے برگر گھر میں کھاتا ہے سکول میں نہیں کھا سکتا وہ اسے سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے یونی فارم وغیرہ سب وہ خراب کر لیتا ہے اور تحریمی کرتی اس کو برگر وغیرہ اچھے رکھتے ہیں انسان کی چیزیں تو لنچ میں دینے کے لیے چیزیں آفر میں مل رہی تھی تو میں نے تو بالکل دریڈ نہیں لگائی جب میں گروسی کرنے گئی نا تو چاولوں پہ بھی آفر تھی میں نے چاول بھی اٹھا رہی تھی اس طرح کی کنفیشن میں تو بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی میرے ہزمن مجھے کہنے لگے بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہی صحیح بھلی یا صحیح جو بھی کہتے ہیں انہوں نے کہا یہی سمجھو اور جو تمہیں سستہ یہاں پہ مل رہا ہے جس پہ آفر لگی ہوئی ہے وہ کچھ لے لو تم اگر شاہ رہی ہو کہ سب پہ آفر لگ جائے آزادی آفر جتنی بھی منتھلی گروسری ہو سکتی تو ایسا ہمارے پاکستان میں بلکل بھی نہیں ہو سکتا خیر اتنا بھی شکریہ کہ انہوں نے ان چیزوں پہ آفر لگا دی تھی منو سلوہ والوں نے ورنہ سبروسو اور کی این اینس جو برینڈ ہیں بہت زیادہ وہ تو کبھی بھی نہیں مطلب آفر لگاتے جب بھی جو ان کے دام جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہائی ایسٹ ہوتے ہیں اور ان دنوں گائز میری جیوٹی بہت بہت زیادہ سخت ہوئی بکرز امی نہیں ہے تو اس وجہ سے اور پھر پلاس ایک کام اور ہو گیا کہ بچوں کی سکول کھل چکے ہیں تو کام اور 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 زیادہ میری لیے بڑھ چکا ہے امی ہوتی تو آپ کو بتایا کہ امی کی فل سپورٹ فل ہیلپ ہوتی ہے میرے ساتھ جس کو لے کے میں ولوگ بھی بنا لیتی ہوں اور میری ادھر ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں وہ میں کر لیتی ہوں تو اس طرح سے پھر میرے آپ کو روز ولوگ بھی نہیں مل رہے ہیں اور اب تو اور زیادہ بڑھن پڑھ چکا ہے مجھ پر امی کی جانے والا ولوگ دیکھ کر اور یہ والا ولوگ دیکھ کر تو اب جو میرے بہت زیادہ چانے والے وہ تو لازمی گنگیر دیکھا اب پڑا چلے گا اس کو اب دیکھتے ہیں کیسی ولوگ بناتی ہے تو گائز ایسا تو کشنی کتنے ڈالر مجھے آ رہے ہیں یوٹیوب سے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امی جب لاہور میں تھی تب ہی ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ میں برحان تحریم ہم لوگ جلدی سے سب کو بتائیں کہ ہمارے کتنے ڈالر آنا شروع ہو گئے ہماری انکم آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ہم جلدی سے اپنے ویورز کو بتائیں کیونکہ ہر دوسرا بندہ ہر دیسرا بندہ بس اس کا ایک ہی سوال ہوتا ہے ارننگ آنا شروع ہو گئی ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے پیسے آ رہے ہیں اچھا ہاں بولو تب بھی ان کو یقین نہیں آتا ہے نہیں ہاں بولو تو ان کو یقین آتا ہے بتہ نہیں کتنے آ رہے ہیں اور نہ بولو تب تو بالکل بھی یقین نہیں آتا ہے ان کو مطلب وہ سمجھتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اس لیے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے ویورز کو لازمی یہ بتا ہی دیں کہ ہماری کتنی ارننگ آ رہی ہے کب سے آنے سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب اس ارننگ کا ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح ہم اس ارننگ کو اپنے یوز ملارے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے ایک اگلی ویلوگ میں آپ کو تفصیل کی ساتھ میں آئے آپ کے ساتھ شیئر کریں چلیں چھوٹے موڑی ویلوگز تو آپ کو ملتے رہیں گے اس میں چاہے میں ہٹ منٹ کا بناوں دس منٹ کا بناوں آپ سب کوئی بتایا ایان مجھے کتنا تنگ کرتا ہے اس کو پھر دیکھنا بھی مجھے ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے آپ کے ساتھ ایک روٹین بھی میں نے شیئر کرنی ہوتی ہے اور ویلوگنگ کے چکل میں تو ہزمنٹ صاحب کی بلکل بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے بھئی وہ کہتے ہیں ویلوگ بناو نہ بناو شورٹس بناو نہیں مجھے تمہاری اپنی مرضی چھوڑتی چھوڑ دو مجھے کوئی غرض نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے سپورٹیو ہیں ان کا بڑا ہاتھ اس چیز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بس آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک اپنا میرا شوق ہے اور میری امی کا ہے بہت زیادہ مطلب کہ میں یہ کروں اور تیسرا میرے بیٹے کا تین بندے ہیں مطلب میں مجھے بہت شوق تھا کہ مطلب میں ویلوگنگ سٹارٹ کروں مجھے بہت زیادہ تھا اس کے بعد پھر امی کو بھی ہے اب تو امی کو بہت زیادہ ہے کبھی میں حاموش ہو جاؤں مجھے لگ رہا ہو کہ ویوز نہیں آرہے ہیں یہ ہے وہ ہے اب بھی مجھے بہت حسنہ دیتی تیسرا جو ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ وہ میرے بیٹے برہان کا ہے وہ کبھی بھی مجھے ڈس ہارٹ نہیں ہونے دیتا کہتا ہے نہیں ماما کیا رہی ہے اور مطلب جاری رکھنا ہے آپ نہیں بنائیں گے میں بناؤں گا یہ کریں گے وہ کریں گے تو اب تو ایک شوق بھی ہو چکا ہے یہ اور اگر تحریم کی بات کریں تو وہ تھوڑی سے اپنے بابا پر ہے مطلب ہاں کہ بنانا ہے تو ہاں جی بنانا ہے نہیں بنانا ہاں تو بس نہیں بنانا بس چھوڑ دے رہے ہیں اس طرح کا ہے ابھی آپ اس کے منی ویلوگز دیکھ رہے تھے بس اس کا شوق تھا دو سے تین دن کا تا قتم ہو گیا